بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک ان دونوں کی گفتگو میں نے سنی ہے تو اس حوالے سے میں نے مختصرًا چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے تو سب سے پہلے تو میں جناب مشتاق ملک صاحب کا تھوڑا سا تعریف کرا دوں کہ وہ کون ہیں جناب مشتاق ملک صاحب ملتان کے رہنے والے ہیں اور تیس پہتیس سالوں سے امریکہ ٹیکساس میں مقیم ہیں وہ پہلے قادیانیوں کی جماعت قادیان جس کے سربراہ اس وقت مرزا مسرور ہیں اس جماعت سے وہ تعلق رکھتے تھے لیکن پھر وہ انہوں نے اس جماعت کو چھوڑ دیا ہے ترک کر دیا ہے اور میرے خیال کے مطابق میرے اندازے کے مطابق جو میں نے ریسرچ کی ہے اس کے مطابق اب وہ جماعت لاہور میں شامل ہو گئے ہیں انہوں نے جناب ایک شیخ صاحب نے جو گفتگو ان کے ساتھ ہو رہی تھی مشتاق ملک صاحب کے ساتھ تو ایک شیخ صاحب نے ایک سوال کیا سوال یہ تھا کہ مرزا غلام قادیانی کا آپ کے نزدیک کیا اسٹیٹس ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ کہتے ہیں مستاق ملک صاحب کہ مرزا قادیانی کو ولی اور مجدد میں سمجھتا ہوں پھر کہتے ہیں کہ میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے وہی عقائد ہیں جو میام مننان عمر کے تھے اب میام مننان عمر کون ہے میام مننان عمر صاحب ان کا تعلق لاہوری جماعت سے ہے اور بڑے مشہور آدمی تھے لیکن آپ نے نہیں سنا ہوگا تو میام مننان عمر صاحب لاہوری جماعت سے کس طرح ہیں یہ تھوڑا سا میں عرض کر دوں میام مننان عمر صاحب قادیانی خلیفہ اول حکیم نور الدین کے بیٹے ہیں بڑے چھوٹے بیٹے ہیں اور میں نے جو اندازہ لگایا میں نے جو ثبوت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ وہ کیسے لاہوری جماعت سے ہیں قومی اسمبلی میں انیس سو چوہتر کو انیس سو چوہتر کو جب قومی اسمبلی میں قادیانی مسئلہ زیر بحث آیا تو قادیانیوں کی جماعت قادیان ربوہ گروپ انہوں نے ان سے رابطہ کیا قومی اسمبلی سے کہ جب آپ ہمارے بارے میں بحث کر رہے ہیں اسمبلی میں تو ہمارا موقع پیش کرنے کے لیے ہمیں بھی آنے کا موقع دیا جائے تو چنانچہ جماعت قادیان ربوہ گروپ سے مرزا ناصر احمد جو تیسرے خلیفہ ہیں وہ آئے ان کی ٹیم آئی اور لاہور جماعت لاہوری جماعت ان کی طرف سے بھی ایک ٹیم آئی لیکن ترجمانی کا ترجمانی وہ کر رہے تھے جناب حکیم نور الدین صاحب کا بیٹا میا منان عمر اب اندازہ لگائیے کہ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بحث کرنے جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں لاہوری جماعت کی طرف سے تو خود لاہوری ہیں چلیئے ٹھیک ہے تو اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو یہ ملک مستاق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے وہی عقائد ہیں جو میا منان عمر کے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میا مستاق ملک صاحب یہ بھی لاہوری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں آگے اور ایک بات کروں گا پھر سمجھ میں آئے گی ایک ہے شیخ صاحب انہوں نے ایک مزید اور سوال کیا اس سوال کے جواب میں مستاق ملک صاحب فرماتے ہیں کہ میں دوسرے مسلمانوں سے ملتا جلتا ہوں اور انہی کی مساجد میں جاتا ہوں اور یہ کہا کہ میرے بچوں کے نکاح سنی مسلمانوں کے امام نے پڑھائے اور ایک بات کہی کہ چھوٹے بیٹے کی شادی کراچی کی باوانی فیملی جو کہ سنی فیملی ہے ان سے ہوئی چھوٹے بیٹے کی لڑکی کا نام سارا باوانی بتا رہے ہیں وہ اور لڑکے کا نام اسامہ ملک اب آگے ایک بات اور سنیے وہ فرماتے ہیں کہ کادیانیوں کا جو ریلیف ادارہ ہے ہیومینیٹی فرسٹ کہتے ہیں کہ وہ اس علاقے میں ٹیکساس یا پتہ نہیں کونسے علاقے میں ان کی طرف سے چلتا پھرتا پرزا ہے اب آپ غور فرمائیے کہ خود لاہوری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں بیٹا جو ہے ربوہ گروپ سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ ہیومینیٹی فرسٹ یہ ربوہ گروپ سے ہیں اور بہو جو ہے سارا باوانی وہ سنی ہے عجیب بات ہے واللہ عالم کیا ہوا کیسے ہوا خیر دوسرے کالر کے جواب میں جو کال کیا تو جناب مشتاق ملک صاحب فرماتے ہیں کہ مرزا قادیانی مرزا غلام قادیانی کے دعوے کو نماننے والا کافر نہیں ہو جاتا پھر کہا کہ مرزا قادیانی نے مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا کوئی دعوے نہیں کیا پھر فرماتے ہیں تیسری بات یہ کہ مجدد کا دعوے انہوں نے کیا ہے یعنی مرزا قادیانی کا دعوے دعوے مجددیت ہے اور یہ بھی کہا کہ وہی کا دروازہ بند ہے خیر یہی ساری باتیں لاہوری قادیانی کرتے ہیں تو اس بات کا ثبوت ہے کہ جناب مشتاق ملک صاحب لاہوری قادیانی سے تعلق رکھتے ہیں میں انتہائی معذرت کے ساتھ جناب مشتاق ملک صاحب کے خدمت میں عرض کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ وہ مرزا غلام قادیانی کا ان کی کتابوں کا بغور مطالع کریں ان کی کتابوں میں آپ کو جا بجا نبوت کا رسالت کا اور یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں یعنی مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں دو بار آنا مقدر تھا دو بار پہلی بار آپ مکہ مکرمہ میں محمد کے شرکل میں اپنی شرکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شرکل میں آئے مکہ مکرمہ میں اور دوسری بار قادیان میں مرزا غلام قادیانی کے شرکل میں آئے استغفر اللہ پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا وجود یعنی مرزا قادیانی کا وجود رسول اللہ کا وجود ہے وہی وجود ہے یعنی مرزا غلام قادیانی کا ظہور باعی نہیں باعی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے استغفر اللہ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا یعنی مرزا غلام قادیانی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں یہ سب باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں اس کا ثبوت دوں گا اگر کوئی مانگے انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کے نماننے والے جہنمی ہیں مسلمان نہیں ہیں اور یہ دعویٰ بھی ہے ان کا کہ ان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی ہے اگر اس اس وہم کا اگر اس پر وہم کریں تو یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے گویا تو کافر ہو جائیں یعنی یہ وہم ہو اس کو مرزا غلام آمد کہتا ہے کہ اگر اس کو وہم ہو تو مان میں کافر ہو جاؤں کیوں اگر یہ میں کہوں کہ وہی نازل نہیں ہوتی اور یہ ایک وہم ہے تو مان میں کافر ہو جاؤں یہ اس کا دعویٰ ہے ناظرین میں ملک صاحب کے خدمت میں ارز کروں گا کہ مرزا قادیانی کے وہ حوالہ جاد میں پیش کر سکتا ہوں جو میں نے ناظرین کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے مختصراً بیان کی ہے مرزا قادیانی کا نبوت کا دعویٰ جھوٹا تھا جس شخص کا نبوت کا دعویٰ جھوٹا ہو اور ثابت ہو جائے اسے صرف نبی ماننا ہی نہیں سچا ماننا کہتے چلو نبی نہیں مانتا لیکن سچا مانتا ہوں کہ مسلمان ہے مجدد ماننا سچا ماننا مسلمان ماننا واجب الاطعہ سمجھنا یہ بھی کفر ہے جب نبوت کا دعویٰ ثابت ہے اور اس کو کہنی مسلمان ہے تم وہ بھی کافر ہے لاہوری جماعت کے بانی مولانا محمد علی مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں اور ان کے بعد ان کے خلیفہ اول حکیم نور الدین کے انتقال تک اس پورے عرصے میں مولانا محمد علی صاحب مرزا غلام قادیانی کو نبی اور رسول کہتے رہے اور مانتے رہے اور محمد علی لاہوری صاحب عرصہ دراز تک مشہور قادیانی رسالے ریویو آف ریلیجنز کے ایڈیٹر رہے اس عرصے میں انہوں نے بے شمار مزامین ان مزامین میں نہ صرف مرزا غلام قادیانی کے لیے نبی اور رسول کا لفظ استعمال کیا بلکہ ان کے لیے نبوت و رسالت کے تمام لوازم کے قائل رہے ہیں اگر ان کے لیے ایسے مزامین کو جمع کیا جائے تو ایک پوری کتاب بن سکتی ہے میں یہاں صرف ایک حوالہ پیش کر سکتا ویسے تو کئی حوالے ہیں اخبار پیغام سولہ لاہور جل نمبر ایک صفحہ نمبر نمبر بیالیس اور صفحہ نمبر دو مورخہ سولہ اکتوبر انیس سو تیرہ اور کالم تین ہے صفحہ دو ہے کالم تین اچھی طرح گوھر سے سنیے گا کہ مولانا محمد علی صاحب کیا کہتے ہیں ایک غلط فہمی کا ازالہ عنوان ہے معلوم ہوا ہے کہ بعض احباب کو کسی نے غلط فہمی میں ڈال دیا ہے کہ اخبار حضا کے ساتھ تعلق رکھنے تعلق رکھنے والے احباب یا انہی سے کوئی ایک سیدنا و حادینا حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح معود و مہدی معود علیہ السلام غور سے سننا ان کے مدارج آلیہ کو اصلیت سے کم یا استخفاف کی نظر سے دیکھتا ہے مدارج آلیہ کو اصلیت سے کم یا استخفاف کی نظر سے دیکھتا ہے ہم تمام احمدی جن کا کسی نہ کسی صورت میں اخبار پیغام سلا کے ساتھ تعلق ہے خدا تعالیٰ کو خدا تعالیٰ کو جو دلوں کے بھیج جاننے والا ہے حاضر و ناظر جان کر علل اعلان کہتے ہیں غور سے سننا علل اعلان کہتے ہیں کہ ہماری نزوت اس قسم کی غلط فہمی پھیلانا محض بہتان ہے ہم حضرت مسیح معود و مہدی معود ان کو اس زمانے کا نبی اور رسول دیکھا نبی اور رسول اور نجات دہندہ مانتے ہیں غور کیجئے اور جو درجہ حضرت مسیح معود نے اپنا بیان فرمایا ہے اس سے کم و بیش کرنا موجیبِ سلبِ ایمان سمجھتے ہیں دیکھ لیا ہمارا ایمان ہے اب یہ اور مزید ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کی نجات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام حضرت مسیح معود پر ایمان لائے بگر نہیں ہو سکتی یعنی ساری دنیا تو ون پوائنٹ فائف بلین مسلم وہ تو نہیں وانتی مرزا غلام آمد کو تو اس کا مطلب یہ ون پوائنٹ فائف بلین مسلمان یہ سارے کافر ہیں ان کے نزدیک لاہوریوں کے نزدیک اچھا اس کے بعد ہم اس کے خلیفہ یعنی مرزا قادیانی کے خلیفہ سیدنا و مرشدنا و مولانا حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفت المسیح کو بھی سچا پیشوا سمجھتے ہیں آنکہ انہوں نے بہت ساری ہمیں بہت اپنی کتابوں میں رسالوں میں اخباروں میں مسلمانوں کو کافر کہا ہے اس اعلان کے بعد اگر کوئی ہماری نزدت بزنی پھیلانے سے باز نہ آئے تو ہم اپنا معاملہ خدا پر چھوڑتے ہیں یہ دیکھئے یہ اخبار اور یہ حوالہ جو میں نے ہائلائٹ کیا ہے اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ قادیانیوں کی ویب سائٹ پر جائیے aall.org یہ قادیانی لاہوری جماعت کی ویب سائٹ ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے اور اس کا یہ 16 اکتوبر 1913 کا اخبار صفحہ دو پر کارم تین پر دیکھ لیجئے گا یہ مکمل موجود ہے ناظرین اب اس حلفیہ اب اس حلفیہ بیان کے بعد لاہوری جماعت کے اصل اقائد سے پردہ اڑ جاتا ہے لیکن جب قادیانی خلیفہ حکیم نور الدین کا انتقال ہوتا ہے اور خلافت کا مسئلہ اڑتا ہے تو محمد علی لاہوری مرزا بشیر الدین کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور انہیں خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر کے کاریان سے لاہور چلے آتے ہیں اور یوں اپنی ایک الگ جماعت قائم کرتے ہیں چنانچہ جب لاہور میں اپنا الگ مرکز قائم کرتے ہیں تو اپنی علیدگی کو خوبصورت بنانے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے لاہوری جماعت نے اپنے سابقہ اقائد اور تحریروں تحریروں سے رجوع اور توبہ کرنے کے بجائے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم مرزا قرآن قادیانی کو نبی نہیں بلکہ مسیح مععود و مہدی اور مجدد مانتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا مستاق ملک صاحب نے یہ مہد سراسر دھوکہ ہے اپنے اصل اقائد کو چھپاتے ہیں بیان نہیں کرتے مہد سراسر دھوکہ ہے اب میں جناب مستاق ملک صاحب کی خدمت میں ارز کروں گا کہ خدا را اپنے اقائد کو صحیح کریں دو کشتیوں میں پاؤں رکھنے کے بجائے ایک کشتی میں آ جائیں یا لاہوری کہہ دیں اپنے آپ کو یا پھر مسلمان ہو جائیں قادیانی کو ترک کر کے ترک کر کے صحیح اقائد حاصل کر کے صحیح اقائد پر پیرا ہو کر آپ مسلمان ہو جائیں اور ان کو اور اسلام کو قبول کر لیں اللہ تبارک و تعالی ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کو دینِ اسلام صحیح اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین